اس کی آنکھیں ایسے مدر مٹی سے رگڑا تھا بلاب تین چار فکر اس کو تھیل لگے تو وہ دکھی انسانوں کے بہت مدد کیا کرتا تھا ایک دکھ رکھنے والا انسان تھا وہ تو اس کوپریٹ کر رہی اب لوگوں کے ساتھ فل کوپریٹ نہیں کر رہی نائنصافی نہ کریں انصاف کے ساتھ کام کریں اس کی آنکھیں ایسے مدر مٹی سے رگڑا تھا بلاب تین چار فکر اس کو تھیل لگے تو وہ دکھی انسانوں کے بہت مدد کیا کرتا تھا ایک دکھ رکھنے والا انسان تھا وہ تو اس کوپریٹ کر رہی ہے اب لوگوں کے ساتھ فل کوپریٹ نہیں کر رہی نائنصافی نہ کریں انصاف کے ساتھ کام کریں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوش حمدہ سلیم چودری ناظرین ہمارے ساتھ شاہ نواز کے کچھ قزن موجود ہم ان کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے جی اسلام علیکم علیکم سلام بتائیے گا کہ جو شاہ نواز والا سارا معاملہ یہ کیسے پیش ہے یہ اس طرح پیش ہے کہ اس کی پیچھے کوئی ویلر ہے اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ راولپینڈی چلا گیا اس کو صلح کے بہانے بلایا ہے اور یہاں اس کا مردر ہو گیا کوئی شاہ نواز کی ایسی خاص بات جو آپ کو یاد آتی ہے تو وہ اکثر سی ایم حافظ آیا کرتا تھا لوگ کے مسائل لے گر کے کوئی بیمار ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے یا اس کے علاوہ کوئی مسئبت زیادہ ہے اس کی کوئی مالی ہلپ کی جائے تو وہ دکھی انسانوں کے بہت مدد کیا کرتا تھا ایک دکھ رکھنے والا انسان تھا وہ جو بڑی بڑی ایج کے لوگوں کو جا کے چیزیں سمجھ میں آتی اتنی کم عمر کے اندر وہ لوگوں کے مسائلز بھی لے گیا تھا لوگوں کے مطلب کے اندر مسئلت میں جو ہوتے تھا ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا تھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جی بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی نرم دل انسان تھا اور بہت ظلم ہو اس کے ساتھ اور قانون اور انصاف سے ہمیں ہی توقع ہو ہے کہ وہ مجنیموں کو کیفریت کردہ تک پہنچائیں گے آپ کے اور بھی کزنز ہوں گے وہی خاص ایسی عداء جو شاہ نواز میں تھی باقیوں میں نہیں ہے وہ ہر وقت مسکرائے کرتا تھا ہر وقت مسکرائے کرتا اس کی چہرے پر ایک خاص مسکراہت ہوتی تھی یہ بھی ایک بات بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ وہ کی گینگسٹر تھا گینگسٹر ٹیم کا حصہ تھا اٹھنا بیٹھنا تھا اور بھی اس کے اوپر بہت مقدمات تھے اس میں کیا صداقت سارا جھوٹ پر مبنی ہے کوئی مقدمات نہیں تھے ابھی کوئی دو مہینے پہلے اس کو ایک جھوٹے کیس میں انولف کیا تھا اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر یا کوئی چیز نہیں ہے اور اگر اس کا جنازہ آپ نے دیکھا ہو یوٹیوب وغیرہ ہے سوچل میڈیا پچھا رہا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی جو اس کی محبت کا اس کے چانے والوں کا جو حجوم تھا وہ پورے جنازے میں آ گیا اس سے جو اس کو پر جھوٹا مقدمہ ہوا تھا وہ کس نے کروایا تھا وہ اس کے کوئی مخالف ویلر تھے انہوں نے کروایا تھا لیکن اس میں وہ بری ہو گیا تھا ابھی جو اس کی اوپر اٹیک ہویا ہے وہ بھی انہی لوگوں نے کیا یہ تو نامزل ملزم ہے اور پولس اب ان کو گریفتار کرے گی تو مزید انویسٹیگیشن جب وہ گریفتار ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ وہی لوگ تھے یا اور ہے پولس نے ان کے والدان کو پکڑا ہو گیا لیکن اصل ملزموں کو ابھی تک گریفتار نہیں کیا وہ باغے ہوئے یا پکڑ نہیں رہی ابھی تک تو پکڑے نہیں گئے تو جس طرح وہ پکڑے جائیں گے تو سارے واقعہ سامنے آئے گا پولیس کوپریٹ کر رہی ہے اب لوگوں کے ساتھ جی بس درمیانی سی ہے ابھی تک فل کوپریٹ نہیں کر رہی ابھی پولیس آپ لوگوں کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہی کوئی آپ مسئل دینا چاہے کہ ملزموں کو جلد جل گریفتار کیا جائے ہمارے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے تو شاہ نواز صاحب کے کزن کے آپ نے بات سنی ان کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کو ہی کچھ کہنا چاہے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں جب ملی ہے ہم کو فون آتا ہے کہ آپ کی منچی ہو سپٹل آپ کے بھائی کی وہاں پر پڑی ہوئی ہے ہم کو یہ ایسی نا ایک بچ کے بیس منٹ پہ ایک بچ کے تیس منٹ پہ ہم کو نا کال آتی ہے کہ آپ کے بھائی کو لگ گئے ہیں تو منچی ہو سپٹل میں ہے میں باغ باغ میں وہاں گیا ہوں تو ایمولیسمنٹ وہ کر رہے تھے اس کو ڈار رہے تھے ایمولیسمنٹ پہ بٹھا کے میں اس کو مردے ہانے پہ جہاں پہ وہ پوس مارٹم وغیرہ ہوتے ہیں وہاں لے کے گیا ہوں ان کے زہم چیک کر رہا تھا میں اندر ہی اس کو بہت برے طریقے سے مارا تھا اس کی ٹانگ پہ اس کے فون مارے تھے اس کے ہاتھوں سے بھی تھا مارا اس کو بہت برے طریقے سے مارا تھا اس کی ٹانگ پہ ہوئی تھی کوئی پتہ ہے مجھے جب ملی ہے ایک بچ کر تیس بیس میلٹ پر ملی ہے بتایا کیا جائے گا کتنا ٹائم پہلے اس کی ٹانگ پہ یہ مجھے کچھ نہیں بتایا گیا صرف مجھے یہ ہی بتایا گیا آپ کے بھائی کو لگ گئے ہیں اور منچی ہسپٹر میں آپ یہ کہنا چاہ لیں کہ اس کو اتنی بے دردی سے مارا گیا آپ لوگوں کو انفرومیشن بھی نہیں ملی جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو پھر کسی انناؤن نمبر سے آپ کو کال آتی ہے کہ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہوگی یہی بات ہے ایسی مجھے کال آتی ہے کہ تمہارے بھائی کی منچی ہسپٹر میں ہیں اس کو فیر لگ گئے ہیں جس نے آپ کو انفرومیشن دی وہ آپ کو جاننے والا تھا یار دوستی تھے نا انہوں نے بتایا کہ وہاں پھڑا ہویا رشت تو تمہارا بھائی ہے وہاں پہ اس کو فیر کر دیا گیا کسی نے فیر مار دی ہیں میں باقے جب وہاں گیا ہوں تو کہ ادھر پہنچتا ہوں پھر اس کے جب میں نے زم فکر وہ کیا نا دیکھے ہیں اس کو بہت بڑی طرح مار دیا پوست مارٹم کے اندر کیا رپورٹ آئی ہے کتنے فیر لگیں ابھی پوست مارٹم ہمارے ہاتھ پہ نہیں آئی وہ ابھی ہاتھ میں آئے گی تو ہم وہ کریں گے کہ اس کے کیا 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 گیا ہے میں جب آنکھوں سے میں وہاں دیکھ رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں ٹیڑی ہوئی تھی اس کی آنکھیں ایسے مدر مٹی سے نا رگڑا تھا بھلا تین چار فیر اس کو تھے لگے اچھا تو جب آپ لوگوں نے اس کو غسل دیا تو جسم کی شان تو دیکھے ہوں گے تو کتنے گولیوں کے نشان غسل وہاں پہ ہسپٹل میں ہوا تھا سارا کچھ وہاں ہسپٹل میں ہوا تھا ایمولیس میں میں نے زخم جو دیکھے تھے وہاں بڑی شدید طریقے سے ظلم ہوا تھا اس کے ساتھ بہت شدید طریقے آپ لوگوں کو منع کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے گھر پہ غسل نہیں دینا یا ہسپٹل والوں کے کوئی رکوائیمنٹ تھی نہیں نہیں منع کچھ نہیں کیا گیا تھا وہ ہسپٹل والے بھول رہے تھے ہم نے غسل دے دیا غسل کی ضرورت نہیں ہے کفن بھی دے دیا صرف آپ جا کے جنازہ پر آگے بنا دیں آپ کے پہنچنے تک انہوں نے غسل بھی دے دیا ہوا تھا اور اس کو کفن بھی دے دیا ہوا تھا کفن بھی دے دیا تھا اور انہوں کو اتنی لیٹ خبر ملی ہم کو منشی میں ہی خبر ملی ہے جب میرے بھائی کو لگے ہیں مجھے جب کفن میں دے گیا تھا وہ جب چم لے کے آئے ہیں وہ ٹیم رکھے آئے ہیں کہ تھانے کمپلین کر کے آؤ پورا فائل کر کے آؤ پھر آپ کو صبح اتنے ٹیم میں ملے گی یا دوپیر کو یا شام کے ٹیم کوئی آپ میسیج کنوے کرنا چاہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پولس اپنا کام کریں برپور طریقے سے کریں نہ انصافی نہ کریں انصاف کے ساتھ کام کریں جو جرہمدار ہیں ان کو پکڑیں ان کو پکڑ دیں شاہ نواز کی جو فیملی کی آپ نے سرے سنا کہ اس کے ساتھ جو ماجرہ پیش آیا اور ایک روکیسٹ کر رہے ہیں کہ جو قانون ہے وہ اپنا کام کریں اس کا ہمیں انصاف دلوایا جائے ساتھ اپنے میز بانک جیزت ہے اللہ حافظ